اسلام علیکم ناظرین عمران یاکوب خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپوزشن نے اپنی احتجاجی تحریکہ باقاعدہ آغاز کر دیا کل کے روز بلوچستان کی دو مختلف جگہوں پر پشین اور چمن میں جلسے ہوئے اور یہاں پر بھرپور انداز سے انہوں نے نعرے بازی بھی کی اپنے مطالبات بھی سامنے رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزشن صرف سڑکوں ہی نہیں بلکہ ایوان کے اندر بھی بھرپور احتجاج کرنے کا ایک پورا پلان رکھتی ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے اس میں بھی اپوزشن کا ایجنڈا زیرے بحث آئے گا وہ اجنڈا کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کیا اس وقت پلانز کر رہی ہے اس کا فوکس کدھر ہے اس کی ترجیحات کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے انٹرنلی پی ایم ایل این کے اندر کافی چیزیں ہیں سر اٹھا رہی ہیں جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایسا بظاہر لگتا ہے کہ کچھ رہنما پارٹی پالیسی سے کچھ ڈیفرنٹ لائن لیے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے میاں صاحب بھی کچھ ایک ڈیفرنٹ بیانیے کے ساتھ پھر سے میدان میں آنے وہ ہیں تو ان کا بیانیاں کس مقصد کے لیے ہے اور کتنا زور پکڑے گا اس پر بھی بات کریں گے اور کچھ بات کریں گے جو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے خاص طور پر اب خطہ بھی اس سے پورا جڑ چکا ہے اس صورتحال سے میں بات کر رہی ہوں ایران اور اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے ایران نے جو اٹیک کیے اس کے بعد اب اسرائیل بھی جوابی کاروائی کے اندیے دے رہا ہے تو ایسے میں پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا اور پاکستان کس طرح متاثر ہوگا اگر ایران اس حوالے سے کسی بھی طرح کسی زد میں آتا ہے تو اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں اور اس حوالے پر خوش آمدید کہتی ہوں رانہ حسان عفضل صاحب کو آپ کارڈینیٹر ہیں وزیر آزم کے اور پی ایم ایل این کے سینئر آنما ہیں تو ان سے اس پر سارے ایشیوز پر بات بھی ہوتی رہ گیا ہماری بہت بہت شکریہ آپ کا رانہ حسان عفضل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں رانہ صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے گا میں عمران صاحب اور چودری صاحب کا حوالے سے عمران صاحب اپوزیشن نے اپنا احتجاج کل بھی ریکارڈ کرایا مزید بھی جلسے کرنے کا اندیا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایوان کے اندر بھی اپنا اجلاس طلب کر لیا انہوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان پہ قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کے ایجنڈے پر بات ہوگی یہ ایجنڈہ کیا ہے اپوزیشن کا اور قومی اسمبلی میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ٹف ٹائم پھر سے دینے کے لئے تیار انگورمنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں سمیرنا صدی سی بات ہے کہ اگرچہ جن جلسوں کی آپ نے بات کی اپوزیشن کی جس تحریک کی بات کی ابھی وہ کوئی خاصہ سست ایک مومنٹم ہے اس طرح سے وہ مومنٹم نہیں ہے لیکن کیونکہ آغاز ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے دنی تحریک نہیں چل جاتی اپوزیشن جو ہے اگر وہ کامیں اب ہو جاتی ہے مومنٹم بنانے میں یا اپنا ایسا ماحول بنانے میں جس پہ حکومت کے لئے مشکلات کھڑی کر سکے تو پھر یہ خاصا مشکل ہو جائے گا نمبر ایک تو یہ ہے دوسرا اپوزیشن گومی سمبلی میں اچھی خاصی تعداد میں ہے وہاں کچھ بھی نہ کریں شور بچا کے بزنس جو ہے اس کو ڈسٹرم کر کے یہ چیزیں کر کے وہ میڈیا ٹائم تو حاصل کر سکتے ہیں نا یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں تو اب اس میڈیا کے دور میں خاص طور پر سوشل میڈیا پہ آپ اپوزیشن کی پریسنس خصوصا پی ٹی آئی کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ یہ سمجھے کہ کنٹرول ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لئے یہ بڑا حاصل مشکل ٹائم ہے حکومت کو اس کو بلکل بھی ایزی نہیں لینا چاہیے حکومت پہ پریشر پڑے گا پریشر پڑے گا حکومت کو اس پریشر سے بچنے کے لئے اور اس سے پہلے کہ یہ تحریک واقعی تحریک بن جائے یا تحریک کی شکل لے لے یا کوئی پریشر دوزار چودہ جیسا کوئی درنا اگرچہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی اس طرح سے کوئی بنا نہیں سکے گی لیکن پھر بھی چانسز تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اپوزیشن کو آپ نے ساتھ انگیج کرے کسی نہ کسی سطح پہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کرے ان کو ٹیبل پہ لائے ان سے بات چیز شروع کرے اور اس اس ماحول کو تھوڑا سا اتنا سا تھنڈا کرنے کی کوشش کرے اپوزیشن کم از کم اسمبلی میں جو بزنس ہے وہ پوری طرح سے چلے اور چیزیں زیادہ خرابی کی طرف نہ جائے چودری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اتنا پریشر بڑھانے میں کامیاب ہوئی ہے کسی حد تک کل کے جلسوں کے بعد اور پھر جو اوورال ایک ان کا ابھی تک کا پارٹسپیشن رہی ہے قومی اسمبلی کی جلاسوں میں خاصہ بھرپور ٹاف ٹائم دیتے ہیں وہ حکومت کو تو پریشر ڈالنے میں ابھی تک کامیاب ہوئی ہے اپوزیشن اپوزیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا کام جو ہے وہ شور مچانا ہوتا ہے اور اس کا کام جو گیمٹ کی نکامیہ ہیں ان کو نشاندہی کرنا ضرور ہوتا ہے ابھی تک سمینہ آپ دیکھیں کہ یہ حکومت کسی بھی قسم کا نہ پنجاب میں نہ وفاق میں کوئی ایسا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے جس سے عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہو سعودی عربیہ سے جو ہے وہ انویسمنٹ ایک آ رہی ہے لیکن وہ انویسمنٹ کا دورانیاں کیا ہوگا اس کو کامیابی قرار دیا جارہا ہے لیکن ابھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سامنے آئیں گی یعنی اگر کچھ بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری دس سالوں میں آنی ہے تو پھر وہ تو بہت لمبا ایک پروسس ہے اس کا ہماری اکانومی کے اوپر تو کوئی ایفیکٹ فوری طور پر پڑھنے والا نہیں ہے آم ایف کا پیکٹ جو ہے وہ وزیر خزانہ باہر جا رہے ہیں تو وہ اس بڑی سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر آئے گا اور لیڈی الیکسٹی کی جو بجلی ہے اس کی پرائیسز جو ہے وہ انہیس کی جاری ہیں تو گورنمنٹ کو اپنے مسائل جو ڈیلیوری کے ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کل سے متارک ہو گئی ہے اور یہ چھے جماعتیں ہیں کامپرس جماعتیں بھی ہیں اور ظاہر ہے پی ٹی آئی جیسی ایک نیشن لیول پر انتہائی طاقتور اور بڑی پاپولر جماعت ہے عوام ان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کے پی میں فضل رمان صاحب شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر آئے گا اور اسیمبلی کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اپوزیشن کی جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں جس کا ایشو جو ہے وہ عدالتی محاصل پر گرم ہوگا سیاہ معاشر محال پر عوام کے اوپر جو عمیشن یعنی ہر طرف سے ایک مسائل اور چیلنجز کا امبار ہے اور حکومت کی حکومت عملی کی کوئی نظر نہیں آتی سمین آسل میں بات یہ ہے کہ مسائل تو ہے اس کو حل کرنے کے لیے جو حکومت عملی نظر نہیں آتی وہ ایک بہت ٹک ٹاک کے اوپر یہ ہے باقی تو کوئی بات چلی رانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آخر حکومت کی حکومت عملی ہے کیا رانہ صاحب آپ نے چیلنجز تو میرا خیال ہے آپ کو بھی کوئی اس پہ نہیں ہوگا اعتراض چیلنجز تو آلموسٹ یہی ہیں جو اس وقت حکومت کو درپیش ہیں لیکن سٹریٹیجی کہاں ہے اور خود حکومت بھی اتنی اتحاد نہیں اس میں نظر آتا نہ پیپلز پارٹی اس طرح ساتھ کھڑی ہے پی ایم ایل این کے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر سے بھی بڑی مخالف آوازیں اور بڑی ڈیفرنٹ آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں تو آپ لوگ حکومت چلاتے ہوئے یہ کیا سٹریٹیجی کیا اپنی بنا رہے ہیں اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سٹرانگ فٹنگز پہ کچھ چیلنجز سے نمٹ پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی دیکھیں گورنمنٹ نے تو ایک بھرپور سٹریٹیجی بنائی ہے اور اس کا اعلان بھی کیا ہے آپ کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ریونیو کا ہے اور وہاں حکومت جو ہے سٹرکٹرل ریفارمز وہ ہے وہ لے کے آ رہی ہے ایف بی آر کی اگر بات کی جائے تو اس کو ری سٹرکچر کیا جا رہا ہے جس میں پالیسی کو علیدہ کر دیا جائے گا کسٹمز کو علیدہ کر دیا جائے گا اور ان لینڈ ریونیو کو علیدہ کر دیا جائے گا ڈیجیٹالائزیشن کو ہم اتارے پر آ رہے ہیں ایک لارج سکیل کی اوپر اس کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی ہائرنگ کا پروسس جاری ہے جس کے تحت ٹریک ان ٹریس کو پورے پاکستان میں نافذ کیا جائے گا بورڈرز میں کسٹمز میں اس کے علاوہ پوائنٹ آف سیل کو ایکپینڈ کیا جائے گا اور ڈیزر جو ہماری جو ایک ڈرائیو تھی چارٹ بڑے چہروں کے اندر ریجسٹریشن اور پرٹیئر سیکٹر وہ اس وقت جاری ہے اور اس کے اندر ہمیں کبھات کی نظر آ رہی کہ اس کو مکمل طور پر پریٹی کروائیں گی دوسرا ایک کمیٹی بن سکی ہے جو اپنے میجرز جو ہم نے لینے ایک کم کرنے کے اس پر بزار سے کم کرنے کے اجنڈا ہے کہ کس طریقے سے ڈیوالڈ ڈیویجنز ہیں ان کو خطو کر دیا جائے پاپاک سے اس کے علاوہ سبسیڈیز کو cross سبسیڈیز سے ڈیریک سبسیڈیز کیا جائے cross سبسیڈیز کو ختم کیا جائے جو اشرافیہ کے اوپر بیورز ہے ان کو خطو کر دیا جائے اس پر اس پر آنے والے بجٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے تو پاور سیکٹر کی اوپر لائے عمل بنا لیا گیا ہے اپنشنی اپروف کرنے پر لائے عمل بنا لیا گیا ہے کہ کیسے آپ تکنولوجی لیکن سیاسی چالنجز سے نمٹنے کا کیا لائے عمل ہے اپوزیشن سے کوئی باتشیت کے لیے آپ لوگ سے سوچ رہے ہیں یا نہیں اس کے اندر بڑی سمپل سی بہت ہے ہمارا موقع ہے کہ یہ اسیمبلی فورم ہے جہاں باتشیف ہو سکتی باتشیف ہو سکتی باکی دیکھیں جو دھرنے یا جلوش کرتے یا جلسے کرنے وہ پہلے بھی ان کے اتنے افیکٹیو نہیں ہے پچھلے دو تھی سالوں میں بیٹی آئی کی پر فورمس انہوں نے لاؤنگ کارسکتی وہ ایک فیلیر تھا اسلام آباد آکے دھرنے وہ ایک فیلیر تھا ابھی تو ان کی قیادت تر تر ہے دیرے سے بھی ڈوائی 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 کسی کا کوئی موقع ہے کسی کا کوئی موقع ہے ہم اس کو اتنا بڑا بڑی سبتے کہ ہم ہی بلجرائی ملنے والی ہیں ہم کی وقت بتائے گا باہل ان کو اور اسیمبلی کے ساتھ جو الیکشن کے ریلیٹڈ ہے باہر باتشیت کی جا سکتے ہیں باقی ہمارے پاس ان کے پاس اور کیا ہم آفر کریں جبکہ ان کے سلوشن ان کے ایشوز کا دالتوں میں ہیں رانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپوزیشن یہ جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے تو کیا ان کو فری اینڈ دیا جائے گا یا سختی سے نپٹا جائے گا دیکھیں یہ تو ڈپین کرتا ہے کہ ہر جگہ کیا سیچویشن ہے اگر کسی ڈسٹرک کے اندر سیچویشن ہے ان کو اجازت تو ڈسٹرک گورنمنٹ سے لینی ہے اگر ڈسٹرک گورنمنٹ جلسہ تو پھر ڈیفنیٹ وہ قانون کو اصولی دور پہ چاہیے کہ ایسی اگر اگر جلسی تو پھر وہ ادازت میں جائیں یعنی آپ جو اپوزیشن کو اجازت نہیں دیں گے ریان شاہ یہ جو ابھی آپ نے سارا ریفارمز کا پروگرام بتایا ہے یہ تو باتیں تو اچھی لگتی ہیں لیکن اس کے افیکٹ کیا ہوں گے اور بجٹ میں جو ہے ابھی تک ٹیکس نیٹ میں ٹریڈرز کو فرسٹ اپریل سے کہا گیا تھا کہ آپ اس کو لائیں گے اور ایک ڈیجیٹل آزیشن جو ہے ٹریڈرز کی وہ بھی سٹارٹ نہیں ہو ریلیف ریلیف جو ریکوارمنٹ ہے اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے سب سے ابھی تو یہ ڈیجیٹل ڈیجیٹل میاں یہ خبر کی تصدیق بھی کی جیئے گا اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیں کہ یہ کیا پی ایم ایل این کی اپنی پالیسی میں تضاد نہیں دوزار سولہ سے دوزار سولہ سے پہلے تو ایسی پپک سٹیٹمنٹ نہیں آئی تجزیہ آرہے لیکن ابھی جب تک پپک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں آتی میاں صاحب سے یا ان کے آفیس سے اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی اور جب آئے گی تو ضرور میں اس پر گورنمنٹ کرونا لیکن صرف کیا سرائی آئے اس وقت آپ کا اپنا کیا خیال ہے میاں صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ تو ان کا اپنا ہے اور وہ قائد ہیں پارٹی کے اگر وہ ایسا کوئی بیتماد میں لیں گے جب ایسا کوئی وقت آئے تو اس کو دیکھا جائے گا لیکن اس کوئی شک نہیں ہے جو کچھ لوگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب یا لتیف صاحب افنان اللہ یا کچھ دوسرے پارٹی اس کو انڈورس بھی کرتی ہے یا پارٹی اس کو دیسٹنس کرتی اپنے آپ کو ان سٹیٹمنٹ کیسے دیکھیں انڈویجول رائے ہے یہ کوئی پارٹی کا موقع نہیں ہے وہ پارٹی کے بڑے سینئے رکن ہیں اور بلکہ صدر ہیں پنجاب کے دیکھیں پارٹی پالسی نہیں وہ بیان کر رائے دے رہے اتنی جو ہے کہ آپ موقع ہے یا اپنا مائن ہے آپ ٹی وی پر بتائیں لیکن اس تزیق کر سکتا ہوں کہ وہ پارٹی پولیسی کو یا گرمنٹ کی پولیسی کو دیفائی نہیں کر رہے ہے وہ اپنا independent موقع دے نہیں لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی سیلہ لائن کیوں لہرہ رہے رہے سب شاید وہ گرمنٹ احسا نہیں اس لئے اپنا independent موقع بار پارٹی کے لئے مشکلات ہو نا کھڑی کر نہیں یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں بار نہیں لیکن یہ بات ہے رانہ صاحب وہ یہ بات کہ محسن نکوی صاحب کے حوالے سے دو تین سٹیٹمنٹ ہیں کہ ان سے صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں اور میں میٹنگز میں بیٹھ چکا ہوں جہاں انٹیریر منسٹ بھی ہوتے اور پی ایم بھی ہوتے تو ایسی میں نے تو کوئی اس چیز کا تاثر بھی نہیں دیکھا یا ایسی کہ اس چیز کی تذیق ہو ایسی کوئی بات نہیں پھر یہ دھاندلی کے ایشیوز پہ بھی ان کا یہ ماننا ہے آپ کے بہت سارے لوگ آکے کھل کے بات کر رہے ہیں کہ نتائج تبدیل ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پر اور وہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جیسے بہت سارے حلقوں میں خود ان کو بھی ایک آفرز کی گئی ہیں کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں تو یہ باتیں ہماری جماعت میں کسی کا کچھ مسائل ہیں ان کو تیگ طریقے سے ریزالٹ نہیں ہوئے یا ان میں کوئی ایشو ہے ان کو بھی شبایت دیکھے الیکشن ٹرگونل کی طرف میاں صاحب کا پلان کیا ہے میاں صاحب خوش ہے اس گورنمنٹ سے یہ بھی سٹیٹمنٹ ہم دیکھ کیس میں کوئی پارٹی سپیشن بھی نہیں ہے ایس میان صاحب ہیپی ہیں بڑے میان نواز شریف صاحب کی بات کر رہی میں پرائی منیسٹر نواز شریف صاحب جو قائد ہیں پارٹی کے ان کی مشاورت سے پنجاب حکومت بنی ہے ان کی مشاورت سے ان کے گو ہیٹ دینے کے بعد سباز شریف جو ہے پرائی منیسٹر بنے اور کوئلیشن حکومت کے ساتھ وہ لیڈ کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو کوئی ایسا اقدام جو ابھی گورنمنٹ فورمیشن کے حوالے سے پی ایم ایل این کا ان کی مشاورت کے بغیر نہیں دیا گی اور بلکو لگت کوئی ابھی کسی بھی حکومت کی موقف کی اوپر کوئی مشورہ ہوتا ہے گائیڈنس ہوتی ہے تو اس کو بڑی تجید ہی جاتی ہے اور ان کو ایک رتبہ ہے اور گائیڈنس کی جاتی نہیں لیکن جو ابھی ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے ان صحافیوں کے توسط سے جو ان کا یہ بتانا ہے بڑے قریبی صحافی ہیں جو ویسے بھی میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں بڑی ملاقات رکھتے ہیں تو وہ تو یہ کہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا ان کو چوتھی مرتبہ وزیر آزم بنانا تھا لیکن جب وہ پر آئے تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا تو اس کا مطلب تو یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ ساتیسفائیڈ نہیں ہے اور ان کو لگتا سارے امپورٹن فیسروں میں اگر ان کی قرائے ہو تو ان سوپ رائیٹی جاتی ہے وہ قائد ہے PMLN کے اور ان کا بڑا اکلیدی رول آج کل بھی تھا آج بھی اور آگے آنے والے دنوں میں بھی تو پھر یہ میا جاویل لتیف صاحب یہ کیوں کہ ہم تو بنانا ہی چاہتے تھے گورنمنٹ ہمیں تو زبردستی بنوائی گئی ہے یہ گورنمنٹ وہ جاویل لتیف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کیوں اس طرح سے سامنے آتا ہے دیکھیں PMLN اس موقعف کو ڈوس نہیں کرتی اور نہ گورنمنٹ اس موقعف کو ڈوس کرتی کیونکہ یہ حکومت جب بنی ہے تو قائدین کے فیصلے سے ہی بنی اچھا سوچ سمجھ لیں پھر یہ نا کل کو جب بیانیا مضابط تبالا آئے تو آپ دیکھیں ہم میں اس دیکھتی رہتی جی چودری صاحب کو رسپاونڈ کردیں نال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے افیرز پر گائیڈلائن دیتے میاں چاہیے بہرحال پرائیم منسٹر بہت سارے لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں فیصل کرتے سے پہلے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پیان نوازشتی سے انہوں نے کوئی گائیڈلائن دیتی ہے یا ان سے کوئی مشاورت کرنی ہے تو وہ پیپل ان کا آدائی آپ ساتھ ہی ہیں لیکن میں یہاں پہ عمران صاحب جو رانہ صاحب بتا رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے سب اچھا ہے اور کوئی ایسے خاص ایشوز نہیں ہیں پی ایم 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 لیکن آپ کی ریڈنگ ہے جو خبر آرہی ہے بڑے سینئر صاحفی ہیں بڑے میاں صاحب کی اور وہ یہ بات نہیں کرے پی ایم لین کے اندر واقعی سب اچھا ہے یا واقعی دو ڈیویجن سمیں نظر آتی ہیں دیکھیں میری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو پی ایم ایم جو ہے اس میں اختلاف رائے ضرور ہے لیکن ڈیوی نہیں ہے جہاں تک تمام تر توجہ اپنی بیٹی اور وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کو بطور وزیر اللہ کامیاب کروانے پر مرکوز ہے اور جتنی کوئر ٹیم سمجھی جاتی تھی میاں نواز شریف کی وہ پرویز رشید صاحب ہوں یا دوسرے کوئی بھی لوگ وہ سب کے سب اس وقت مریم نواز کے ساتھ ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی ابھی جو سب پوچھ رہے تھے نا day to day affairs جی ہاں پنجاب حکومت جو ہے پنجاب کی سطح تک میاں نواز شریف day to day affairs میں بھی مریم نواز کو گائیڈ کر رہے ہیں اور جہاں تک وفاقی حکومت کی بات ہے اس میں بھی کوئی اس طرح سے بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کی لائن ہو رہا دونوں بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ سلام مشورے سے چلتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ میاں نواز شریف کو کچھ ریزرویشنز ہیں ریزرویشنز آپ کہہ لیں جو لوگ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وادے کیے تھے وہ کہاں تک ہوئے کیا ہوئے لیکن دیکھیں جب الیکشنز ہوئے ہیں تو اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو کسی کے بھی بس میں نہیں تھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میٹنگ ہوتی ہیں تو وہاں کچھ اور چیزیں تیع ہوتی ہیں لیکن جب اون گراؤنڈ آپ کو سامنے کرنا پڑتا تو چیزیں بہت بدل جاتی چلی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بھی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں میں خاص طور پر رانہ صاحب کا موقف ضرور جانوں گی کہ اب یہ ایران اسرائیل کشیدگی ہے اس کے اوپر پاکستان کا کیا سٹانس ہے اور وزیر خارجہ اس طرح سے کوئی سامنے نہیں آرہے اس سٹانس کو لے کر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہی جی ویلکم بیک ناظرین اور تھوڑی بات آئی ایم ایف کے حوالے سے مذاقرات شروع ہونے ہی اور وزیر خزانہ وافت سمیت امریکہ روانہ ہو گئے ہیں امران صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اچھا پیکج لینے میں کامیاب ہو جائے گا یا اس کے نتیجے میں عوام ہی کچھ لے جائیں گے کیونکہ مہنگائی تفان تو آئے گا سخت شرائط کی وجہ سے دیکھیں اس میں بات سیدی سی ہے کہ ہمارے ملک جو اس وقت حالات ہیں اس میں پاکستان کے لئے ناغذیر ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ پیکج لے اس کے بغیر بلکل چارہ نہیں ہے نہ ملک کا گزارہ ہے نہ ہی ہم ڈیفارٹ سے شریف کے ساتھ تو ہمارے واقفہ نیال جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں ہیں لاہور میں یہ ملاقات میاں شباز شریف کی راشقہ پہ ہوئی اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جس پہ عوام پہ بوجھ نہ ہیں لیکن میرا یہ سوال ہے کیا ایسا ممکن ہے کیونکہ آئی ایم ایف جن بھی شرائط پہ آپ کو قرضہ دے گی ارٹی میٹری بوجھ تو عوام پہ آئے گا چلے اچھی بات ہے وزیر عظم کی یہ سوچ ہے کہ عوام پہ بوجھ گام آئے لیکن ان کو جب تک عملی قدام ہاتھ نہیں کریں گے ہم جب تک آئی ایم ایف سے نکل کے باہر نکل کے دوسرے رائے سے نہیں سوچیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی معاشی صورت حال کو بہتر کر سکتے ہیں اس وقت تک عوام پہ بوجھ کم نہیں ہوگا کیونکہ اگر آئی ایم ایف آپ سے کہتی ہے کہ آپ نیٹ ورک جو بڑھائیں آپ ریوینیو بڑھائیں تو آپ صرف سیلری پرسن پہ یہ کرتے جائیں گے تو اس سے معاملہ حال نہیں ہوگا آپ کو اپنی اگری کلچر پہ ساری چیز چیز رہے ہیں لیکن چودری صاحب ہم تاجروں پہ ٹیکس کی بات کی گئی تھی تو اس پر پھر ہم نے دیکھا کہ پیچھے اٹھنا بڑا تھا اس وزیر خزانہ مفتی اسماعیل کو تو یہ سیچویشن ہے جس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں گے ہر تالے شروع ہو جاتی ہے اور ان کی طرف سے ایسی ریزسٹنس آتی ہے کہ حکومت پیچھے ہو جاتی ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد پاکستان کی معیشت سمبل سکے گی یہ یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حکمران جو ہے وہ کیا سٹریٹیجی اپناتے ہیں ان کی تو جو بھی معاملات ہیں وہ تو کسی طرح سے کسی قسم کا کوئی ان کا پروگرام نظر نہیں آتا نہ ہی ان کا کوئی واضح اشارہ ہیں کہ ان کی سمت کیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں لوگوں نے لیے ہیں ہندوستان نے لیا نائنٹیز کے بیچ میں اور انہوں نے اپنی مشہد کو درست کیا اگر آپ اکرس کے پیسے لے کے تنخواہیں دیتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کا تو معاملہ درست نہیں ہوگا اور شرائع جو ہے وہ ٹاف ہوتی رہیں گی اس وقت جو پرابلم پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ یہ ہے کہ جتنا ریاست پاکستان کی آمدنی ہے اس سے زیادہ ہم سود ادا کرتے تو اس سود ادا کرنے میں ہم کرز میں دھنستے جا رہے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوئی سٹریٹیجی نظر نہیں آتی جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہوں گے کہ مریم نواز صاحب آپ کامیاب ہو لیکن کیا سٹریٹیجی کیا ہے سٹریٹیجی تو کوئی نظر نہیں آتی اور وہ تو خود دوہزار سولہ سے باری نہیں آ رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ پولوں کے نیچے سے پانی کتنا گزر گیا ہے تو اس معاملے کو جب تک آپ اس بنیاد پر دوسری بات یہ ہے سمجھنا کہ ایک یہ جو حکومت ہے اس کے بارے مبینہ طور کے اوپر یہ عوام کی ووٹوں سے نہیں آئی ہے تو یہ عوام کے بارے میں زیادہ کنسرن نہیں ہوں گے قدرتی بات ہے جب آپ ووٹس لے کے آتے ہیں جب آپ لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ان کے ایک تو ان کی اپنی بروکریسی جو ہے وہ آپ تک نہیں آ سکی دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ٹیمز ہے وہ بھی ان کی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کام کر رہی ہے اور یہ وزیر خارجہ کی بات آپ نے کیے اتنے اہم ترین موقع پہ وہ پرائیوٹائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے ان کی تلچسپی نہیں ہے لہٰذا یہ پرابلمز ہیں حکومت کو حکومت کی ناہلی اور غیر سجیدگی کیوں لگے گا انہلی اور غیر سجیدگی کا عالم یہ ہے انہوں نے اپنے پہلے آٹھ ہفتوں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ عوام کے اوپر کوئی بات کی جا سکے کہ ہاں ان کا فران کام بہتر ہے تو یہ ڈنگٹ پاو پالیسی ہے وہ چلتی رہے وہ چلے گی اور اس کا شاکسانہ اگرچہ ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اب مزید کوئی جنگ کوئی بڑھانا نہیں چاہتے لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی اندیا دیا ہے کہ ہم بھی ایران کے خلاف کاروائی کا حق رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں پاکستان کی آخر پالیسی کیا ہے ریاست پاکستان کی وزیر خارجہ کدھر ہیں انہوں نے آ کر اس معاملے پر کوئی اعتماد میں کیوں نہیں لیا قوم کو بھی تک دیکھیں سب سے پہلے سب فورن آفرس کی سٹیٹمنٹ آ سکی اور دیکھیں وہ سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک جواب کاملا تھا ایران کی طرف ہے جہاں سیریان میں ان کے ایمپسی ہے اس کو بسمار کیا گیا تو وہ ایک ایگریشن کا جو ہے وہ ایک ایران کی طرف ہے بارحال ہم سمجھتے ہیں کہ سٹے کے اندر اگر چیزیں بڑھاؤ کی طرف جائیں تو سب سے یہ نکتان دے ہوگی ہیں یہاں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ غازہ کے اندر تو بطری انسانی حقوق کو بجھو کیا جا رہا ہے بچوں کو باتین اور جو ایک سیلوں کے انسانی تاریخ کے اندر ایک پس ترین سلوک انسانیت سے انسان کیا جا رہا ہے اس کو پوری طور پر روکنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسکلیشن کی طرف نہیں جائیں لیکن اگر رانے صاحب یہ بات اسکلیشن کی طرف جاتی ہے اور امریکہ بھی اس میں پورا ساتھ دیتا ہے امریکہ تو تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ جو ایران کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ کس طرح کے ہیں تو آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے پھر پاکستان کو اپنا وزن کہیں تو ڈالنا ہوگا کس پلڑے میں ڈال رہا ہوگا امریکہ کے ساتھ ہوگا یا ایران کے ساتھ ہوگا لیکن پاکستان اسکلیشن سے پیمت میں نہیں ہے اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اسکلیشن سے کسیدگی پیدا ہوگی لیکن یہاں آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے حالے اور سب کی دمیداری ہے کہ غازہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور اس کا جو ظلم بچک ہے کہ ایک نتیجے کے اوپر پہنچنا کہ اس کا کیا حال ہے باقی دیکھیں جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسکلیشن کو ہے اسکلیشن کے ساتھ نہیں ہوں ٹھیک ہے راناکستان عزل صاحب بہت دو شکریہ آپ کا رانا صاحب کی آواز بھی میرے خالے بریک کر لیکن امران صاحب یہ جو ایران والا معاملہ ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے میس کلکولیشن کی ہے انہوں نے ریاکشن ضرور دیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے خود ایران کے لیے بھی اور غزہ کے لیے بھی یہ کوئی اتنا ہیلپ فل نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے کم از کم انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب ہم واپس ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں آپ کے خیال سے ایران کا یہ جو حملہ تھا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سمینہ دیکھیں جو اس وقت میڈل ایسٹ کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ خاصی تشویشن آکھ ہیں اور ایران کا جو معاملہ ہے ایران کے اس حملے کا میں اس کو دو تین پہلو ہیں اس کے اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے ان کے سفارتحانے پر عملہ کیا جو انتہائی غلط تھا انہوں نے اس کا جواب دینا تھا اور انہوں نے جواب دے دیا انہوں نے ڈرون اور مزال کر کے جواب دے دیا ایک صورتحال یہ ہے اب دوسرے صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یا تو سبر شکر کر لے اور یا پھر وہ ایران کو جواب دے اور اگر ایران کو وہ جواب دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کا بدلہ لوں گا تو پھر یہاں خطے میں جنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ ہستا ایران کی اور ان کی جنگ ہو جائے اور اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر جیسے آپ رانہ صاحب سے پوچھ رہی تھی پھر پاکستان جو ہے اس کا جو معاملہ یہ ہے وہ اس کے لیے بھی بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس سے ایک طرف تو اب یہ دیکھیں کہ یہ حملہ ہونے کے بعد اسرائیل نے کیا کیا سیدھا اقوام متحدہ کے پاس باگ ہے اب وہ ہی اقوام متحدہ جس کو ویسے تو وہ سلامتی کونسل کو کوئی سمجھتا نہیں پھر اس کی ویسے آپ نے قراردادوں کو کوئی گھنس نہیں ڈالی اب آپ چلے گئے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی دیا تیسری چیز یہ کہ اس سے اگر یہاں تک رہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ چنہ اس کی توجہ غزہ سے تھوڑی سی ہٹے گی شاید وہاں پہ کوئی سائن افریلیو لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا فائدہ آلٹیمیٹلی اسرائیل کو بھی پہنچے گا ایران نے جو عملہ کیا ہے وہ اس طرح سے کہ پوری دنیا کا جو عالمی برادری کا دباؤ تھا اسرائیل پہ اس دباؤ میں بھی شاید کوئی کمی آئے تو یہ بڑی عجیب سی اس وقت صورت ہے آلہ یہ تمام تر چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اسرائیل کے اگلی موپے لیکن ابھی تک تو یہی خبر آ رہی ہے کہ جو اسرائیل کی کیبنٹ ہے اس نے جوابی کاروائی کے اوپر منظوری دی ہے کیا واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے اسرائیل اور اس کی نویت شدد کس طرح کی ہوگی اس پہ بات کرنا بڑا ہے بریک لیتے ہیں چودری صاحب کبھی موقف اس پہ لیں گے بریک کے بعد ناظر جنماری صاحب رہی جی تو ایک طرف اسرائیلی کیبنٹ جو ہے اس نے بھی ہندیا دیا ہے کہ وہ ایران سے بدلہ لے گا تو دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اگر دوبارہ ایران پر حملہ ہوا تو رد عمل شدید ہوگا جو ایرانی فوج کے سربراہ ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے چودری صاحب یہ خدا نہ خاص تھا بہت سے لوگ تو یہ بھی انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ کوئی ورلڈ وارڈ 3 کی طرف سیچویشن تو نہیں جاری جیسے ایران کا حملہ ہوا ہے اس کے بعد صدر پیوٹن کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس طرف بھی ایک پورا بلوک ہے دوسری طرف امریکہ بھی پوری طرح اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ صورتحال انتہائی پچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور ایران کی طرف سے کل جو ڈرون اٹیک ہوا ہے اس کے بعد اسرائیل اس کا جواب لازمی دے گا دیکھیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کی جو حکومت ہے اس وقت جو بنجیمن نیتن یہو جو ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے ان کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ کیا ہے وہ ایک جو سہونی دنیا کے اوپر جو ایک ہیجمنی قائم کرنے کی وہ ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے تین بھا دو بھائی بھی پاک جو ہے اسرائیلی جو دیفیرنس پورسز کے حصہ رہے ہیں اور وہ خود جو ہے اور ان کے بڑے بھائی جو ہے وہ اسرائیل کی جو ٹاپ نوچ یونٹ ہے اس کو کمانڈ بھی کر چکے اور اس میں سب بھی کر چکے ہیں اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ گولان کی پانیوں کی جو جنگ تھی اس میں بھی شامل رہے ہیں تو وہ اسرائیلین ہیجمنی کو ورلڈ میں بنانا چاہتے ہیں ریاستیں وہ سہونی ریاست کو وہ ہر قیمت پہ جو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اس اسرائیل کی جو بربریت کی انتہا انہوں نے غزہ میں کی ہے بیس بائیس ہزار بچے جو ہیں ان کو انہوں نے بلکل باوم کر دیا ہے اور ان کا جو نہ انہوں نے بچے دیکھے ہیں نہ خاتین دیکھی ہیں نہ ہاسپیڈلز دیکھے ہیں تو مطلب یونائٹڈ نیشنز کی تو بات وہاں پہ اور ویسٹ کی بات جب آتی ہے تو وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیمن رائیٹس اور یہ جو سٹینڈرڈ ہیں یا جو دنیا کو لیکچر کرتے ہیں وہ اس غزہ کے اوپر تو فیل ہو گئے لیکن اس کا ایران کے اوپر اٹیک اسرائیل لازمی کرے گا ایرانین کو ریٹیلیشن کرنی پڑے گی اور اس کے مقابلے میں اور یہ خطہ جو ہے یہ تیزی سے جنگ کے شولوں میں مجھے لپٹا ہوا نظر آرہا ہے پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا پاکستان تو پھنس کیا نا ایک طرف ایران ہمارا ہمسائیہ بھی ہے پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ ابھی تک تو پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ ابھی تک تو ظاہر ہے یہ ہونا چاہیے کیا ہوگا یہ تو انہاں تو ہماری کیپلٹ جو ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے کہ ساری سچویشن کے اوپر وہ کیا غور کرتے ہیں فورن آفس کی کون سے ایک روٹین کی سٹیٹمنٹ ضرور آئی ہے کیا وزیراعظم نے اس پہ کوئی اجلاس منقت کیا ہے انہوں نے اسیمبلی کے اندر جو ہے کیا اس کو ضروری سمجھا ہے کہ جب پلواما ہوا تھا تو اس وقت کی دیفنس جو ہماری ملٹری رارکی تھی انہوں نے آکے پوری اسیمبلی کو بریف کیا تھا کہ یہ صورتحال ہے اور آگے آگے وزیراعظم نے پولیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا کیا اس وقت حکومت کوئی ایسا کام کر رہی ہے ایسا تو ہوتا وہ نظر نہیں آرہا تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے شاید یہ اس سارے انسیڈنٹ کی جو سیریس نیسا ہے اس کو گیج نہیں کر پا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی جس کی دلچسپی نہ ہو جس کی سٹڈی نہ ہو جس کی کمانڈ نہ ہو سبجیکٹ کے اوپر اگر ان کو آپ اس وزارت کا انچارج لگا دیں گے پاکستان کی اس وقت جو موسٹ امپورٹنٹ وزارتیں ہیں وہ دو ہیں ایک فینیس ہے اور شاید فارن منسٹری جو ہے فارن منسٹری اس وقت اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن جو فارن آفیس میں عساق ڈار صاحب کی موجودگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے وزیراعظم کے بھی اس پہ کوئی جو ہے میں امید کرتا ہوں وہ تو سر ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے فارن آفیس میں ہماری فارن پولیسی ویسے کب اتنی سرنڈن رہی ہے ٹھیک ہے ایک سٹاس بھی لیں گے ان کا آئیس پی آرکار آئیڈیلی تو آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں چوتری صاحب ان کو یہ سارا کام کرنا پڑے گا کیونکہ انفورشنیٹلی یہ حکومت کے ہوتے ہوئے یہ سارا کام تو کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا تو اس حکومت کی بات کیا کر رہے ہیں ہر حکومت میں فارن پولیسی کبھی بھی ہماری عمیران صاحب چلے یہ معاملہ ان سے ریلیٹڈ ہے نا وہ یہ تنقید کی بات نہیں ہے یہ ریلیٹی ہے اور پھر دفاع کی بات بھی ہے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن عمیران صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو واقعی جیسے چوئیس آپ مینچن کر رہے ہیں سیریسنس کی کمی ہے یا پھر ابھی خود پاکستان بھی کنفیوز ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے دیکھیں نا سیریسنس کی کمی ہے نا کنفیوز ہے وہ نظر رکھے ہوئے اور ان کے پتہ اس ساری چیز کا اور دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ میں باپ کو یہ بتا دوں روزانہ کی بنیاد پہ وزیراعظم کو بریف کیا جا رہا ہے اس ساری صورتحال پہ لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ ابھی تک پبلیکلی اس پہ اپنا کوئی سٹانس نہیں دے رہے ان کی ویٹ انڈ سی والی پولیسی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال دیکھیں جب آپ نے خود سوال میں کہا تھا کہ امریکہ ایک طرف ہوگا ایک طرف ایران ہوگا دیکھیں اس ساری صورتحال میں جب ہم ایک طرف جا کے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں تو امریکہ بادر کو انراز کرنا بھی تو ممکن نہیں ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ کو پتا کہ امریکہ کے بغیر کیسے آپ کے ساتھ چلیں گے دوسری طرف ایران آپ کا ہمسایہ ملک بھی ہے آپ کا اسلامی برادر ملک بھی ہے اور یہ سارے جو معاملات ہیں پھر دیکھیں امریک صاحب اگر ایران پر انہیں کوئی کرنے کے لیے کاروائی اگر پاکستان کی سپیس کی ضرورت ہو زمین کی ضرورت ہو اس پہ کٹیگوری کے لیے پاکستان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اس طرح کسی طرح بھی ملک کو اس طرح کی فسلیٹیشن کی اجازت نہیں دیں گے یہ تو اس پہ حکومت ہے پاکستان اور آپ کے جتنے اسکرید آ رہے ہیں وہ تمام ان چیز پر متفق ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کے لیے اپنی سرزمین کی اجازت نہیں دی جائے گی لہٰذا یہ بات تو فیلال آج اس وقت تک تو آؤٹ آف کوئسچن ہے لہٰذا یہ جو معاملہ ہے وہ زیادہ جو پریشان کن معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ ہاستہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل کی نہیں رہے گی پورا میڈل اسٹ جو ہے کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ چائنہ کے بھی سٹیکس ہیں اس خطے میں اور سبیتہ پورا میڈل اسٹ جو ہے آپ دیکھیں آپ اردن ہو شام ہو ایون کتر سعودی آئیے بہت کچھ لپیٹ میں آ جائے گا وہ سب کچھ اس میں آئے گا رائٹ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے سب کی نظر بھی اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ جلد یہ مسائل حل ہو اور خاص طور پر فلسطین کے اوپر جو ایک نسل کشی جاری ہے اس کا بھی خاتمہ بڑا ضروری ہے آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ